ساتھیوں نمشکار آداب سسری اکال جے شری رام اور جے شری کرشنا آپ سبھی کا ایک بار پھر میں اکھل انگیرہ سواغت کرتا ہوں اتر پردیش کے سب سے بڑے اور وشوشنی یوٹیوب چینل جو آپی کے پیار سے آپی کے مان سممان سے بنا ہے جے مہادے ودیہ کلپر اور آج کا دن پردیش کے سبھی چھاتروں کے لیے اور ان کے پریوار کے جتنے بھی صدسے ہیں ان کے لیے بہت گرو کا دن ہے اور پچھلے ورش جتنے بھی چھاتروں نے دن رات محنت کی ہے ان کے ماتا پتاؤں نے محنت کی ہے ان کے گرو جنوں نے محنت کی ہے آج وہ دن ہے جب سبھی کو ان کی تپسیا کا فل ملے گا اور اسی بیچ میں آج ہم لوگ آ پہنچے ہیں بچہ رام یادو انٹر کالیج سہسو فولپور میں اور ہمارے بڑے بھائی ہیں اور پچھلے ڈیڑھ دو ورشوں سے ہم لوگ سمپرک میں ہیں ہمارے بڑے بھائی جو یہاں پر پرنسیپل صاحب ہیں اور شری نریند یادو جی یہاں پر پرنسیپل کا کارے بھار سمالتے ہیں پرنسیپل کا کارے بھار سمالتے ہیں اور آپ کو جان کر کے تاجب بھی ہوگا حیرانی بھی ہوگی کہ آج کا جو انٹرویو ہونے والا ہے وہ ایسے ویکتی کے بارے میں ہے جو بڑا زدی ہے اور زد کچھ اس پرکار کی ہے کہ یادو جی کا کہنا ہے کہ سر جب تک اسٹیٹ کی ٹاپ دس رینکوں کو کبزے میں نہیں کرلوں گا تب تک نہ میں خود سوں گا اور نہ اپنے بچوں کو سونے دوں گا یہ جو پرنے یہ پرنے انہوں نے پچھلے ورش جب ہم لوگ ملے تھے چائے کے دوران اس سمیں لیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے ورش دو اسٹیٹ ٹاپر یہاں سے نکلے اور اس ورش سنکھیا دو سے ہو گئی ہے چار اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلی بار یادو جی اس چار کی سنکھیا کو چالیس میں بدلنے میں مشکل سے یہ تین سو پیسر دن کا سمیں لینے والے ہیں تو ساتھیوں اس انٹرویو کو بہت آرام سے سنیے گا بہت بھیان سے سنیے گا کیونکہ جس ویکتی کے ساتھ یہ انٹرویو ہونے والا ہے وہ کوئی ہلکا ویکتی نہیں ہے اس کی بات آپ لوگ سنوگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انوشاشن کیا ہوتا ہے کیونکہ پربندق صاحب نے یادو صاحب نے آس پاس میں انوشاشن کو بنانے کا کام لمبے ورشوں سے کیا ہے اور یہ ان کی اپلبدی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو اور انٹرویو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ تمام انٹرویو آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو آف لائن کی سندچنہ ہے جو اسکولوں کی سندچنہ ہے اس میں انوشاشن جتنا بڑا بھاگ جتنا بڑا رول پلے کرتا ہے وہ آن لائن سے ابھی کر پانا اگلے کچھ سمیہ تک مشکل ہے اسی لیے کوئی بھی سندھان اگر یہ کہتا ہے کہ کون روپ سے جو ٹاپرز ہیں وہ ان کے ہیں یا یوٹیوب چینل سے ٹاپرز نکلے ہیں اور اس میں سکولوں کا کوئی رول نہیں ہے تو ساتھیوں میں شما چاہوں گا لیکن یہ پوری طرح جھوٹ ہے کیونکہ ان ٹاپرز کے پیچھے دن رات کی محنت ان کی تو ہے ہی لیکن یادب جی جیسے ہمارے کچھ اور لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں تو سیدھے بینہ دیری کرے آج کا سب سے دمدار انٹروی جو آپ یوٹیوب پر دیکھنے والے ہیں جس میں سٹیٹ کی چار رینک آپ کے سامنے ہیں اسے میں شروع کرتا ہوں اور پہلا سوال یادب جی کیوں اور داگتا ہوں یادب جی کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سے ہمارے آج ایک ساتھ پہلے جب اگلی بار جب رجل نکلا تھا تو ہم اور آپ کے لہابات میں ملیتے ایک خوٹن میں وہ ہی بات ہماری آگو بھائی تھی کہ اس طرح سے آپ اتنے کالیج کو سکھا کے چھیتر پر آگے بھا رہے ہیں تو میں نے آپ سے ایک بات بتایا تھا کہ کوئی بچہ ہو جب تک وہ انشاثن مر رہ کر سکھا نہیں قرار کرے گا تب تک کسی بھی مندر کو پرات نہیں کر سکتا اور آج جو میرے آج میرے کالیج سے چار ٹاپر آئے ہیں انہیں سب سے بڑا سکے ہیں تو انشاثن اس کے بعد اب یوابات اور میرے کالیج جو ادھیاپک ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ جس گروہمتہ کے ساتھ پڑھائی کراتے ہیں جتنی لگن کے ساتھ پڑھائی کراتے ہیں ہمیں تو بہت ہی کبھی کبھی عجیب سا رکھتا ہے کہ اتنی محنت کرتے ہیں اور جس طرح سے محنت کرتے ہیں اسی طرح سے بچے بھی ان کی محنت کی امروپ پھل بھی دیتے ہیں اور ہم ساتھ نے ان کی محنت کی امروپ پچھ نہیں دے پاتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ پوری طرح سے ایک منیجمنٹ سے ہٹ کر کے میں ایک دم گھرے لوں سوشتہ چار کے ساتھ ایک مطلب کی جیسے ہوتا نہیں کہ بات چیتی طور میں لے گیا جا کہ سکھک اور پراندھک میں کوئی انتر نہیں میں اپنے آپ اس پراندھک مانتا ہے میں نے جب تک سکھک آ کر میرے سکھک دیتا ہے میں انہیں ہر اسٹھتی سے ہنساتا ہوں ہنسے ہر اسٹھتی سے کافی روبرو ہو کر کہ انسے سکھک کے سامنگ بات چیت کرتا ہوں اور بچوں کو انساسن رہ کر کے اور ٹیچر کو بھی انساسن میں ہی رہ کر کے میں سکھک دلانے کا پریاس کرتا ہوں اور جس کا سارا کسارا آج جو پراندھک میرے پاس آیا ہے اس سکھک اور انساسن یہ مطلب کہ دونوں ایک ہی سکھکے کے دو پہلوں ہیں انساسن اور سکھک بہت شاندہ سکھک نہیں تب تک انساسن جب تک انساسن ہے تب تک سکھک نہیں یادف جی کی بات میں دو بات میں اپنی طرف سے جوڑتا ہوں کہ ابھی کچھ ماتا پتاؤں سے پچھلے ورش بھی میری چرچہ ہو رہی تھی اس ورش بھی ماتا پتاؤں سے چرچہ ہوئی تو یادف جی نے کہا کہ ان کا جو ابھیوابکوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت قریبی ہے اور وہ اتنا قریبی ہے کہ یادف جی اپنے چھاتروں کے یہاں پہ رات کو دس بجے بارہ بجے ایک بجے دو بجے صبح پانچ بجے سات بجے کبھی بھی بنا بتائے دھمک سکتے ہیں اور یدی اس سمیں ان کا چھاتر نے سوتا ہوا مل گیا تو آپ یہ سمجھو کہ ان کی خیر اور ان کی شامت آئی ہے میرا اگلا سوال اسی سے جوڑا ہوا ہے سر ہماری جتنی چرچائیں ہوئیں ہیں آپ اس میں اور آس پاس کے لوگوں سے میں ٹچ میں رہتا ہی ہوں تو مجھے یہ جاننے کے لئے ملائے کہ آپ یہاں پہ آس پاس بڑے دھیر اور گمبھیر ہیں اور انوشاشن جس کی آپ لگاتار بات کر رہے ہیں جس کی آپ دعائی دیتے ہیں وہ اتنا زبردست ہے کہ یہاں پہ اس انٹر کالیج میں جو سنکھیا ہے جو ریشو ہے وہ لڑکیوں کا لگ بگ ساٹھ سے ستر پرسنٹ گیٹ کے باہر سے تو مزال ہے کسی لڑکی اور لڑکی کی وہ دونوں ایک سار چلے جائیں تو اس کے بارے میں ایک بار اگر آپ بتانا چاہیں اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پیسے سلام بھاری اقباد چیز بھائی ہم ساتھم کیلئے کر کے ہی تو ہماری کالیج میں مطلب کی چہو سے خاصی سمجھ لیتی چہو سے کسی انیدرک میں کہ ایک اچھے انشاثن کروں میں لے لیجی اگر سگا بھائی گہن بھی پڑھ رہے ہیں تو انہیں اپنی کلاس میں اگر ایک ہی کلاس میں تپر بھی میں بات کرنے کی اجازت نہیں کیمپس میں تپر بھی بات کرنے کی جائزت اگر آپ کو کوئی پرابلم سہے یہاں تک کہ ٹیفن بھی اگر آ جاتی ہے چھوڑ گئی گھر پہ تو اگر اگر آپ چھوڑ دیتا ہے کہ بچے دے دیں گے کچھ نہیں میرے آفیس لکی میں پہنچ ہو دوسری بات اگر بچیا جب چھٹی ہوتی ہے جو جب اسکول سے باہر نکلتے ہیں تپر بھی یہ کھی لائن سے جانا ہے اور اگر سگے بھائی بہن تپر بھی میں بیچ میں بات چیت تو بالکل نہیں کرنا ہے اگر بات چیت کسی کرنا ہے میرے کیمپس بات چیت کر تب آگے بہن انساسان کے معاملے میں ہم تنک بھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں رکھتے چاہ میرا اشتاف ہو چاہ میرا سکھت ہو چاہ میرے اشتاف ہو جیسے پڑھانا ہے میرے انساسان میں رہ کر کے بچوں سے سکھان کرانا ہے اور اسی تحت ابھیوابق بھی اس کے تحت ابھیوابق بھی ہمیں پورا سپورٹ کرتا ہے اگر بہت بہت سپورٹ مطمئنہ مجھے اور آج اسی کی دن ہے کہ ہمارے کالیج میں جو چھاتر اور چھاتراؤں کا جو ایک ریسیو ہے سار چالیس کا وہ ستر تیس کا ہے اور اس کے بعد وہی بچے پلاس لیتے ہیں اور وہی بچے آتے بھی جن کو پڑھنا ہے جنہیں کچھ سیکھنا ہے اور جنہیں انشاشن رہ کر سکھتا ہے وہی پینتی لیتے ہیں اور وہی پلاس بھی کرتے ہیں وہی پلاس بھی پڑھتے ہیں یادب جی ایک سوال اور اچانک دماغ میں آگیا کہ یہ جو آپ کی دبنگ گئی ہے انشاشن کے لیے اور ہونی بھی چاہیے ہمارا ماننا ہی ہے اور سننے میں آیا ہے بہت دفعہ کچھ ایسے لڑکوں کو آپ نے چھٹائی بھی کی ہے چھٹائی بھی کی ہے چھٹائی بھی چھٹائی کی ہے کیمپس کے اندر بھی چھٹائی کی ہے چھٹائی سے میرا مطلب یہاں پہ ہاتھ والی چھٹائی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے ابھیوابہ کوئی دشمنی مول لے کے آپ کے پاس آگیا دیکھیں میں صبح جب کالیج کا سمیں ہے ساڑھ سات بجی تو ہم اپنے سامنے ہم یہاں سات بجی تک ساڑک پر کھڑے ہو جائیں گے اپنے سامنے بچیوں کو بچوں کو اندر کریں گے کیمپس کے اسکول میں اس کے بعد چھٹی کے سمیں ہم کہیں بھی رہیں گے تو ہمیں چھٹی کے سمیں کالیج پہنچنا ہے اور اپنے ہی سامنے بچوں کو بچوں کو بہانے گا دوسری بات ڈریس پہنی ہے تو اس کے اندر نیڈرتا رہیتی ہے کوئی نیڈر ہو کر کے سکول سے گھر گھر سے سکول بیچ راستے میں کسی کی حمد نہیں کوئی میرے کالیج کی بچیوں کو بری نیڈر اٹھا کے دیکھ لے ہاں اگر اٹھا کے دیکھ بھی لیا تو اس کی پھر پھیر نہیں ہوتی یہ ہر کوئی پورا بیوابک جانتا ہے اور یہی کاران ہے کہ آج بیوابک اتنا بشواس ستنا بھروسہ مجھ پہ ہے کہ اپنے بچیوں کے ڈیمشن کرانے کے بعد بہت نشیمتتہ کے ساتھ وہ گھر پہ رہتا ہے اور ہمیں جو مطلب کے نبھانے کے لیے دیا ہے بچیوں کا اچھا سکھشہ دیا جائے انہیں ساتھن مرک کر کے سکھشہ دیا جائے اور اس کو مطلب کی پوری تنمیتہ کے ساتھ ان کی جو سوچ ہے اس میں ہم کھر اترنے پوری کوشش کرتا ہے ساتھیوں اتر پردیش میں یوں تو ہزاروں لاکھوں اسکول ہیں جو ہندی میڈے میں پڑھائی کراتے ہیں اتر پردیش مادے میں ایک سکھشہ پریشت کے انترگت پڑھائی کراتے ہیں لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ ہزاروں پرنسیپلوں کے ہونے کے بعد بھی کچھ چنیندہ پرنسیپل ایسے ہیں کیونکہ میں اس چھیتر میں لگ بگ آٹھ نو برشوں سے لگاتار کام کر رہا ہوں اور پردیش کے لگ بگ سبھی اچھے سکھشکوں سے اور سبھی پرنسیپلوں سے ملنا جلنا اس قرم میں لگا رہتا ہے آسپاس کے علاقے میں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس کے آسپاس کے علاقے میں واقعی میں جس ڈریس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہیں ہماری بہنیں پہنے بیٹھی ہوئی ہیں اس ڈریس کی دھمک واقعی میں اتنی ہے کہ اگر کوئی بچی اس ڈریس کو پہنے کے نکلی ہوئی ہے تو آسپاس کے چھتر میں کسی بھی کسی بھی لڑکے کی کسی بھی اساماجک تتو کی کوئی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ آکھیں اٹھا کے بھی دیکھ لیں یہ بات یادب جی کی بلکل سارتھک ہے اور آسپاس کے لوگ اس بات کو جب تب بدائیتے ہیں میں اپنے کیمرہ میں اسے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار عدد جی یادی آپ کیمرہ اٹھا کے اگر سائیڈ میں ہمارے ساتھ کچھ سٹاف سرکہ کھڑا ہوا ہے ایک بار یادی دکھائیں اور سواگت کے لیے لگاتار تیاریاں میں سمجھتا ہوں یہ کرم دو پیٹ جب سے ریزلٹ آیا تب سے لگاتار چلے جا رہا ہے اور میں آپ کا دھنیواد دینا چاہوں گا سر آپ لوگ نے ہمیں سمجھ دیا اچھا دوسری چیز سر اگلے سال کی یادی ہم لوگ دیکھتے ہیں حاصل نہیں کرلوں گا تب تک نہیں مانوں گا اور ویدیا کل کا بھی یہی کہیں نہ کہیں ماننا ہے کہ جب تک دس کی دس پوزیشن ہماری نہ ہو جائے تب تک ہم بھی نہیں دکھیں گے آپ کا کیا کیا یہ ایک جنون ہے اور میں آپ سے پچھلے ساتھ میں نے کہا تھا کہ ابھی تو دو ہیں دو ہیں اگلی بار چار پانچ چھے اس طرح سے لیکن جب تک میں دس کی دسوں کو ٹاپ اور لسٹ کو قبضہ نہیں کر لیں تب تک مجھے چھے نہیں اور اگلی بار چار آ گئے ہیں اگر ماں کی کرپا رہی آپ سب پاس صحیح ہو رہا اگلی بار میں آپ اسی چینل دکھاؤں گا چھے نہیں تو آر تو جلور ہے ساتھیوں آپ سن رہے ہیں اس سمیں پرنسیپل نرین یادف جی کو اور اگر یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ اسے ڈنکے کی چوٹ پر لکھ لیجے گا اور یہ میں اپنی بات پہنچانا چاہوں گا جو میرے باقی کے ساتھ ہی پرنسیپل اور سکھ شک ہیں کہ آپ کے سامنے جو ویکتدی ہیں وہ بہت ورات ویکتدو ہے اور اگر یہ بات کہہ دیا تو آپ کے لئے کمپٹیشن آل لیڈی کھڑا ہو چکا ہے تو تیہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کی کیا تیاریاں ہونے والی ہیں اسی کرم میں میں اس انٹریوی کو آگے بڑھاتے ہوئے بچوں سے چرچا کے لیے اپنے ساتھی مکش جی کو یہ مائک ٹرانسفر کر رہا ہوں سر پلیز بیٹا سر یہ مائک دے ہاں ہاں پلیز سر سمبان چلنے دو کامنے کے سامنے سمبان آجائے 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 تاتھیوں اسی کرم میں ایک چھوٹا سا سمبان کے لیے کچھ مہتا جی آئے ہوئے وہ بھی اسی کے سامنے کر رہتا ہے کوشش نہیں آجائے 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 چلیہ چلیہ بہت شاندہ بہت شاندہ شکریہ 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 ہمیں ہمیسا wrong route کی طرح پرسرائز کرتی ہے بٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بس we must remember we have to do something for our parents کیونکہ انہوں نے ہماری لئے بہت کچھ کیا ہے ہمیں سب کچھ تو دیا ہے انہوں نے کبھی کسی چیچی کمی محسوس نہیں ہوئی مطلب پیتا جی ہمیسا جب کبھی بھی لگتا تھا کہ فرسٹریشن کسی بھی بات کو لے کر ہوتی تھی تو مممہ سے بات کرتی تھی مممہ بہت بریو ہوتی ہے ان کے پاس جو پاور ہوتی ہے پوری دنیا سے لڑ جانے کے اپنے بچوں کے لئے تو بس وہی میں دیکھتی تھی بہت کچھ مممہ سے سیکھی پاپا سے سیکھا سر سے سیکھا اور ٹیچر سے ممم سے اسکول گھر سے نکلنے کے بعد اسکول میں ہی میرے ماتا پتا رہتے تھی بابا سر پتا جی اور سب ماتا ماتا پتا کے سمان رہتے تھی بس ان کا ڈیڈیکیشن ملا اور کچھ کر جانے کا حوصلہ جو میں نے سکول سے پرابط کیا تھانکس الوٹ سر آپ نہ ہوتے تو سید یہ سمبھو نہ ہو پاتا کیونکہ دیڈیکیشن تو تھا میرے پاس لیکن وہ حوصلہ جو ٹائم ٹو ٹائم سر جھگاتے رہتے تھے وہ حوصلہ میرے پاس نہ ہو پاتا جب سر نہ ہوتے تو بہت بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور پتا ہے وہ اسٹورین کی وہ لائف ہی کیا جس میں ماتا پتا ٹیچر اور اپنے پرینٹس کی ملک ایک سان پراؤڈ ہونا چاہیے کہ مجھے پراؤڈ فیل کرونا ہے بس میری لائف کی ایک ڈریم ہے کہ میرے ماتا پیتا سکشک اور میرے سبھی ساتھوں مجھ پر پراؤڈ کریں ہمیسا بس یہی لائف ایک ڈریم ہے کچھ کروں ایسا کچھ کام کرو ایسا ایک پہچان بن جائے کچھ کام کرو ایسا ایک پہچان بن جائے ہر قدم چلیے ایسا ایک نیسان بن جائے یہاں زندگی یہاں زندگی تو ہر کوئی کٹ لیتا ہے زندگی جیو اس قدر کی مشاہل بن جائے اور تو اور لائف میں میری اکوارڈنگ سب سے ایمپورٹن آپ کا سپنا ہوتا ہے دیکھئے آپ کہیں اپنوں کے بیچ اپنے سپنوں کو نہ بھول جائے کیونکہ آپ کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں ماتا پیتا بہت اسپکٹیشنز رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پکا کل کو کچھ کرے گا ہماری لئے کیونکہ ابھی رتنیس سر مجھے مجھے خود بولے کہ سبح Performerai Hunسطم جائے کیونکہ پیسے میں تو نہیں بن پائے لیکن تمہیں بن کر دکھا na میں سر کو کہہ رہا ہوں کہ سر میں کر کے دکھاؤں گا میں کر کے دکھاؤں گا اور سپنا ہے میں پورا کروں گا اور کر کے دکھاؤں گی سپنوں کو بھول کر جیا تو کیا جیا دن ہے تو اسے پا کر دکھا سپنوں کو بھول کر جی تو کیا جیا دن ہے تو اسے پا کر دکھا لگ دے اپنے محنا سے قسمت کی کہانی اور قسمت کو بھی کہہ دے قسمت دم ہے تو اسے میٹا کر دکھا سا بات مٹا جس بے بات کی سے تم نے جواب دیا ہے پوری طریقے سے بچی کا بات کرنے کا طریقہ بات ہے بابا سر سے میں نے سیکھا ہے مطلب کی منزل ملی یا نہ ملی مطلب ہم تو کر رہے ہیں ریزلڈ کا ہم کیوں سوچیں کیونکہ کر تو ہم رہے ہیں آپ نے ہمڈیڈ پرسنگ دیجئے بلیز گو یور بیسٹ مطلب دونڈ پری کیا آپ کا ڈیزلڈ کیا ہوتا ہے ایس ڈیزنٹ میٹر وٹیزلڈ پرچل مارکس ایس ڈیزنٹ میٹر ایس ڈیزنٹ میٹر وٹیسوٹ میٹر وٹیزلڈ ایس ڈیزلڈ مطلب بہت سارے سٹوینڈز کار آس ڈیزلڈ اچھا نہیں ہے تو بہت نروس ہوتا ہے مطلب جسے نروس ہو جاتے ہیں پیرنٹ تو ہماری ہر سٹویشن میں بہت نروس ہوتا ہے تو ان کے لئے میں کہتا ہوں hey friends don't worry just remember one thing no one can support you except your parents کوئی نہیں ہے جو آپ کو support کرے گا سوچئے آپ کے جب اندھیری میں آپ کی پرچھائیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی تو آپ کس کے سہارے بیٹے ہیں آپ کو خود کرنا ہے اپنے ماتا پیتا کے لئے کچھ دے دیجئے زندگی ہے نا اب کبھی نہیں ملے گی اور ان کی زون مول زندگی ہے نا ہمیں کچھ دینا ہے ان کے لئے کچھ کرنا ہے یہ وقت بہت امپورٹن ہے وقت کسی کو مات دیجئے صرف اپنوں کو دیجئے کیونکہ یہ وقت بہت اہنکاری ہوتا ہے وقت کہتا ہے تو مجھے آج بچالے میں تجھے کل بچالوں گا وقت مت لگا یہ نیدھارت کرنے میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے وقت نیدھارت کرنے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے ساتھیوں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر کے سب سے پہلے آپ اس بہادری بیتیا کے لئے تالی بجائیں کیونکہ اتنی بے باکی سے جواب دینا وہ سر کی چھاترہ ہی ہو سکتی ہے میں نے یہ سب بابا سر سے سیکھا ہے کیونکہ ان کا جو ہنکار ہوتا ہے بس وہی ہم پر ایفیکٹ پڑ گیا کیونکہ ان کی بچے ہیں ایفیکٹ پڑے گئے بس انہیں کا ایفیکٹ ہے اور سورین سر سے میں نے سکھا ہے سباسنا جیوان ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں جیتنے کے لئے آپ کو اپنا ست پرتیتز تو دینا ہی پڑے گا بس ایک مقام لے لیجئے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے اپنے لئے نہ ساہی اپنوں کے لئے ساہی یہ جو آپ دو پل کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو دو پل کی خوشیاں ہیں یقین مانیے آج سر جھکا کر پڑھ لیجئے یقین مانیے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے جو آپ چاہتے ہو بٹ ایکورڈنگ ڈو ٹائم ایفیوانڈ کی آج ہی سب کچھ مل جائے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ آج ہی آپ کو سب کچھ مل جائے ایک ٹائم ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے پاپکٹ ٹائم جب آپ کو سب کچھ مل جائے آج پڑھ لیجئے بس پڑھ لیجئے کیونکہ یہ ٹائم یہ پورٹونٹیز یہ لائپ یہ پیرنٹ کا سپورٹ نہیں مل جائے کبھی نہیں مل جائے کچھ بٹا آپ کی کتے نمبر آئے ہیں چار سو تیراسی چار سو تیراسی آپ ہی کونسی رہنگ ہے پائی اچھا آپ چوتھی پہ پہ پانچو پہ اور وہ دونوں چھتھ میں رہیں پہ بیٹے تو چار پانچ چھ پورا یہی پہ کبر ہے چار پانچ چھ سٹیٹ رہنگ چار پانچ چھ آپ کے ساتھ نے بیٹے ہیں آپ مائک سے گThemz سٹیٹ رہنگ ملکہ پردیس میں چوتھا استان پردیس میں پانچو پہ استان اور پردیس کے دونوں چھتے استان تو یہ چار پرس ہیں جو پردیس اسطر کے ہیں اور سر کا بھی اس میں بنانے بڑا سویوگ رہا بیٹا آپ کتے نمبر آئے چار سو تیرا سی سابا سب سے یادہ نمبر کس بھی سے ملے بیٹا فیجیس کمیسٹری بائیو فیجیس میں کتے ملے فیجیس کا بیپر تو اس بار کچھ ٹپ تھا سائے ہاں ٹپ تو ہاں یہ سر بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں ایک ایک توپک اتنا اچھا پڑھا دیتے ہیں کہ وہ ٹپ لگتا ہی نہیں ہے چلو بہت بڑی ہے فیجیس میں 97 نمبر ہے کس میں کم ہو گے بیٹا نمبر تھوڑا سا 97 پیجیس کمشری بائیو میں ہے اچھا کم کس میں وہ ہندی انگلیز میں کم ہو گے نائیں 96 ہاں ہندی انگلیز میں کم ایک نمبر کم ہو گیا 96 ہو گے چلو بڑی ہے بیٹا بہت اچھا لگا اسی طرح سے محنت کرو آگے کیا سپنا ہے بیٹا ڈاکٹر ڈاکٹر پاپا کیا کرتے ہیں پاپا کار چلاتے ہیں چلاتے ہیں چلو بیٹا تم ڈاکٹر بن کے دے سیوہ کرو گے اچھی والی ڈاکٹر بننا ہے نا نیٹ کوالی پھائی کرنا ہے بہت بڑی ہے بیٹا بگل میں بیٹھی ہو چھاترا کیا نام ہے بیٹا اس کو دے دوں مائک آئیوشی شنگ کیا نام بیٹا آئیوشی اچھا تمہارا کتے نمبر تھے 482 ایک نمبر سرین سے کم ہو گیا ایک نمبر کم ہو گیا تم کتے پائیدان چلی گئی نیچے ایک پائیدان چلی گئی ہمیں بات نہیں وہاں بہت اؤں بوں کےňڈے ملیں گی جنگ میں سب سے اچھے Bayo'dы ossika سب سے اچھا پڑھنوں میں کونسے سبixíک لگتا تھا سب سے اچھا Bayo لگتا تھا اور chemistry سب سے اچھا لگتا ہے اس میں بھی دمائے بھی ڈاکٹر بننا ہے سہاں بہت بہت اچھا بغل میں جب کی اس لئے بننا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے ایک ایسا نور پروفیشن ہوتا ہے اس میں بہت چیٹی شکسن ہوتے ہیں اور اس میں مطلب کی ہم سایٹی کو بھی اس پر سارو کر سکتے ہیں تو میرا ڈریم یہی ہے کہ آج ہم جو بھی ہیں ہم کیول اپنے ٹیچرز کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے سب سے زیادہ میٹر یہ کرتے ہیں اور ہم آج ہم جس میری فیاملی اتنی خوشی ہے کہ اسی وجہ سے میری فیاملی ٹیچرز سب ہی لوگ خوش ہیں تو ہم بھی خوشی ہی جب بہت چیٹی ہے کہ کیسان کیوٹیا ہے جتا ہے اور ڈنکٹر بن کے دیت سے وہ کرنے کا سپنی ہے جارور پورا ہوگا بیٹا سپنے تمہارے حوصلے جس طرح سے بولنے ہیں یہ جارور سپنے پوری کریں گے ٹھیک ہے میری ٹیچرز یہی کہتے ہیں کہ لائف ہے کبھی داؤن ہوگا کبھی ہوگا پر گیرپ کبھی نہیں کرنا ہے ہمارے ٹیچرز ہے بائیو والے ہیں پھلکس کیمسٹری جتنے بھی ٹیچرز سب موٹیف کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہار نہیں ورنا ہے کچھ چیزوں کے لیے کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے پر کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں آج اب کم ہو گیا ہے تو پھر آگے اپنی ہار مالو نئی ہمیشہ کرتے رہو کبھی اسے گیو اپنا کرتے رہو بس اسی طرح سے بیند کرو نیٹ تم دونوں کا سپنا ہے اور بغل میں کیا بیٹی لڑکی تمہارا کیا نام ہے بیٹا ہر سیتا یادہ ہر سیتا یادہ تمہاری کتے نمبر تھے سر 482 اچھا تم دونوں کا 482 تھا سب سے یادہ کس بیسے میں تھے بیٹا آپ کے سر بائیو بائیو فیسوس تمیسٹری بائیو کتے نمبر تھے سر 97 97 نمبر تھے سب سے اچھا بیسے کون سا لگتا تھا پر لیں گو تو سر بائیو ہندی بائیو ہندی 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 بھی سا میں کتے نمبر آیا آپ کے سر اس میں کم ہو گیا 96 پہلے میں اچھا لگتا تھا نمبر تھوڑے کم ہو گئے چلو بیٹا اچھے سے محنت کرنا اور بھاوی اس میں کیا بننا ہے آپ کو آپ کو داکٹر بننا ہے سر آپ نے داکٹر کی فیکٹری کو لکھی اور یہ بچے جب اسٹیٹ کے پچھوے چھٹوے بچے ہیں تو ان کو داکٹر بننا تاہیں کہ داکٹر ضرور بنے گی بیٹا تو نیٹ کا اگزام دو گے آپ لوگ تو محنت کر کے بیٹا پڑھائی کرو اور پیتا جی کیا کرتے بیٹا سر پیتا جی بیزنس مین ہے بیزنس مین ہے تو بیٹی آپ ڈاکٹر بنے گی اور گھر میں کتنے بڑے بھائی بھائی ہیں سر بڑی میں ہوں سب سے بڑی تم ہو بڑی آؤ چھوٹا بھائی کس گلاس میں ہے سر وہ اس سال ہائی سکول میں ہے ہائی سکول میں ہے اس کے کتے انکہ ہے سر اس کے تو نہیں اب مطلب اس سال وہ ٹینت میں ہے اس بار بھائی گیا ہے چلو تو تم بیٹا اب اس کا مار درسان کرنا اگلی سال وہ بھی سٹیٹ ٹاپر بنے گا بہت بڑیا بیٹا چاندہ آپ اس طرح سے میند کریں ضرور بنیں گے چلیے ساتھوں نمشکار ایک بار پھر اور بیچ میں ہمارے کیمری کی بیٹری ختم ہو گی تھی اس لیے یہ دوسرا ٹیک ہے اور ہم لوگ ویڈیو میں سے اس طرح سے ملا دیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا ہی نہیں کہ یہ دوسرا ٹیک ہے اور ہمارے ساتھ ایک بہت موجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پریچہ انہی سے ہی لیں گے اور ککشا دسوی میں یہ ہمارے ساتھی سٹیٹ ٹاپر ہے جلے جلے اس طرح پر ٹاپر ہے دوست کیا نام ہے آپ کا آشتوش سنگھ آشتوش سنگھ ان کا نام ہے آشتوش کا آشتوش تو میں سمجھتا ہوں بھگوان شنکہ بھی نام ہے میرے دوست تھوڑی جون دور آواز جس سنگھ کی تم سنتانے ہو وہ سمارے ساتھ بیٹھو ہیں تھوڑا کرداؤ جوڑ سے بتاؤ ایک بار آشتوش سنگھ آشتوش سنگھ ان کا نام ہے اور آشتوش آپ نے ککشا دسوی میں کتنے نمبر لیے ہیں کس سبجیکٹ میں کتنے لیے ہیں ہندی 99 ہندی میں ان کے 99 نمبر ہے یہ کمزور ہے ان سے کم عمر کا میں ہوں تو میں بولوں گا زور سے بولو دوست یہاں رکھے سے ہندی میں انہیس 96 انہیس میں 96 میت میں 97 میت میں 97 سوشل سائنس میں 97 سوشل سائنس میں 97 سوشل سائنس میں 97 ڈرائنگ میں 90 ڈرائنگ میں 90 ڈرائنگ میں 90 اور آپ کا ٹوٹل کتنا ہے 57 576 نمبر یہ 600 میں سے کل انک لائے ہیں اور ان کی ڈسٹک رینک کتنی ہے پانچویں ستھان پر ہے یہ ڈسٹک میں دوست کیا بننے کا سپنا ہے آپ کا آگے انجینئر انجینئر بہت شاندار تو ساتھیوں میں ایک بار پھر یہ مائک لگاتا ہوں یادف سر کے پاس ایک لاسٹ کمنٹ یادف سر سے لیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جس اسکول میں بیٹھے تھے اس کا نام آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے یاد رہنا چاہیے اس انٹرمیڈیٹ کالج کا نام ہے بچہ رام یادف انٹرمیڈیٹ کالج اور ان کے پرابندک پرنسیپل سروے سروا کچھ بھی آپ نام لے لیجے ان کے ساتھ ہم بیٹھو ہیں ان کا نام بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے نارین ڈیادف جی اور ہم لوگوں نے اس انٹرمیڈیو میں جتنی بھی چرچائیں کی ہیں وہ چرچائیں ہم نے کی ہیں اپنے جیسے پریوار کے بچوں سے وہ بچے جو کسان کا میرے مجھدور کے بچے ہیں وہ جو ایسے پریواروں سے نکل کے آتے ہیں جن پریواروں میں لگاتار سنگھرش کی لڑائی بہت لمبے سمیے سے لڑی جا رہی ہے بہت اور جس آشواشن سے جن مولیوں کے ساتھ ان بچوں کو سیچنے کا کام ہمارے بڑے بھائی نیان ڈیادف جی کر رہے ہیں وہ کابلے تاریف ہیں اور دو سے چار کی سنکھے آپ لوگوں نے ہوتے ہوئے دیکھی میں اس میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا پھر سے یہ بات میں اسی ہیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ online education کی اپنی advantages ہیں offline education کی اپنی advantages ہیں لیکن بنا offline کے کوئی بھی online topper دینے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پونر روٹ سے غلط ہے کیونکہ گراؤنڈ پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ان لوگوں کی اتنی محنت ہے صاحب اتنی محنت ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ لگا بانا مشکل ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان کی محنت سے online سکھشوں کی جاری محنت کم نہیں ہو جاتی سب اپنے سطح پر محنت کر رہے لیکن بچوں کا رکھ رکھ بچوں کا پوشن یہ دوسرے بھاگ پر بہت مونلیوان وشہ بستو میں سمجھتا ہوں جس کی چرچہ افسی رگلے انٹریو میں لگاتا چلتی رہے گی آخری کمنٹ کے لیے واپس لوٹ رہا ہوں ہمارے بڑے بھائی صاحب آخری کمنٹ آپ سے یہ لینا ہے کی اس انٹریو کو کر کیسا لگا بہت اچھا لگا کہ آپ اسی طرح سے جس طرح پچھلے سال ہمارے ساتھ جوڑتی سب اس ستر ماں کے قرآن سے پھر آپ آج جوڑے اور ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہر ورس آپ کا انٹریو میں ساتھ چلتا رہے اور آپ بھی آتے رہیں ہمارے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ابھی تو پچھل سال میں دو قدم آگے بڑھا ہوں لیکن اب بار میں اس انٹریو پر آپ لوگ آس کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے سنو جب پھر اگلا انٹریو ہوگا تو اگر ساتھیوں پون روپ سے یہ بچے ہمارے ہیں یہ ہمارے ٹاپر ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس انٹریو کو اپنا ڈھیر سارا پیار دیں نیچے لائک کا ایک بٹن دکھ رہا ہوگا آپ کے ٹاپر ساتھیوں این بچوں کے لیے نیچے لائک کا بٹن دبائیں ایک سبسکرائب دکھ رہا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کے دمدار پڑھائی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے دمدار پرنسیپل کے ملنے کے لیے دمدار بچوں سے ملنے کے لیے جڑے رہیے اپنے دوارہ بنائے گئے نمبر ون سب سے بڑے چینل ستارے ہمارے ہمارے